میں انلوک کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے ارے یہ سرکار ہے کی مافیا ہے ابھی اومن سنگارجی نے کہا کی ریال اسٹیٹ کا کم مطلب بھوم آفیاں کا کام تو سرکار کے لوگ کریں گے ارے دھنیت کا کم تو سرکار کے لوگ کریں گے ارے شراب کے ٹھیکے تو سرکار کے لوگ کریں گے اگر اسپطال بنانا ہو تو پھر چھوائی کریں گے سہیہ کی گلات ارے کیسے کیسے ہو موکی منتری جی چھے سو پچاس کروڑ کے ٹھیکے ہیں پوچھے ہوں کے آپ ہی کے تیس پتیشت کمیشن الگ سے کٹ ارے ایک سو اڈتالیس ہیکٹیئر جمیل میں جو آس پاس کی تھی پورا اجنسیہ چیتر کی اس میں سے پچاس مکت کرا دی کیسے راجہ ہوا آپ کے لیے الگ قانون نیم سرکار کی تحقہ اور موکی منتری واقعی جنتا کے لیے الگ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موکی منتری جی یہ سرکار نہیں چھن رہی ہے آپ کی سرکار ہے ہی نہیں ہے نہ پی جے پی کی سرکار ہے نہ جنتا کی سرکار ہے یہ سرکار ہے تو ہم باپیاوں کی سرکار ہے کس کی سرکار ہے میں جیسا میں نے کہا کہ ہر جگہ انا جگتا ہے اجن دھاربک نگری گھوشت ہوئی ہے گھوشت ہونا چاہیے اور شراب نشے سے موک تو ہونا چاہیے کانگریس پارٹی اس ہلا مول کے مات دیم سے موکی منتری جی کو یہ چیتانہ چاہتی ہے یوہا بیروشت گار ہے بیٹی ہے سرکچہ ہے کسانوں کی کمائی نہیں بیاپار اور بیوسائی کے لیے جھگے نہیں مدی پردیش آپ صرف ایک نو جنتن کیا ہو شکتا ہے میں اجن واسیوں سے بھی انروت کرنا چاہتا ہوں میں مدی پردیش کے لاغری کو سے بھی انروت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں بیروشت گار بیٹھا ہے تو پھر دوشی کون ہے آپ ہی نے تو بوڑ دیا اگر بیٹی پی کو پچھلے 25 سال سے اگر بیٹی پردیش میں تو پھر دوشی کون ہے آپ ہی نے تو بیٹی پی کو بوڑ دیا تیس سال سے اگر بیٹی پردیش میں ہر طرح کی کانون یوستہ لچر ہے اور بیٹی پی کے لوگ اہمکاری ہیں مجھے پی کی گنڈا گردی سر چڑھ کے بول رہی ہے تو پھر مدددرش کے ناغری کو نہیں تو گھوڑ دیا ان کو مچار کرو کہ جب روٹی ایک طرح پھر آئے گی تو جلے گی جلے گی مچار کرو کہ تراجو کا پلنا ایک طرح بھاری ہوگا تو تکلیب بیعپاری ہوگا بیحسائی ہوگا راج نتک لوگوں کا ستہ دھاری ہوگا بزن بڑھے گا تو تکلیب جنتا کو ہی آئے گا کامریش کے کھاری کرتا ہوں کی میں بڑھا کا دیکھ تھا میں یوک کانگریش کے جلے کا دیکھ تھا میں جلہ یوک کانگریش کا دیکھ تھا میں جلہ پانچاس ہدس تھا میں بیدھا ایک بھی بنا اور ایک کاری کرتا کو پھر سبھی بریشت دیتا ہوں پارٹی کے آشیرواز سے رہو گاندی جی اور کھڑگے جی نے پردیش کا دیکھ بنایا میں آپ سب کو پچھن دیتا ہوں جو منج پہ ہے جو نیچے ہے کہ اگر جس کاری کرتا کا پسی نہ گرے گا وہاں ہم لوگوں کا کھون گرے گا آپ ایک پرزنٹ بھی چھن دامت کریں ساگر میں ساگر میں بڑھاپور کی سرکار کا مکیا گوبید راجپور جب اس نے اتیا چار کیا تو اس کی دیدھان چوابیں جا کے بھی گل گے جایا جب چھترپور میں کانگریش کے کاری کرتاوں پر انیاء ہوا پھر وہاں پر جا کر لنکارا اندور میں جس کا نام لیا سچن بھیا نے جب انہوں نے اتیا چارہ نیائی کیا تو ان سے بھی دو دو ہاتھ کرنے میں کبھی پیچھے کانگریش پارٹی کا جوان کاری کرتا نہیں رہے گا ہمارے دی ایم سااک بھپکس کی بات سننے کے لیے بہار آیا ہاتھ سے ایک اچھے پریشاستی قدیقاری کی نشانی ہوتی ہے کی ایسی بات کرو جڑا ان کا تعلیوں سے سواگت کرو سب ایک ساٹھ تعلیوں سے سواگت کرو آدھری دی ایم سااک کئی دنوں سے یہ گیاپل کی بات ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کانگریش کے ورکاروں پر پولیس یاقنا کرنی اگر پرشاستک ادھیکاری کریں گے تو پھر ہمارا کیا رون لینا چاہتا ہے اگر پرشاستک بکتی ہے بپکس کی آواز ہے میں آپ سے امروز کر رہا ہوں کہ یہ کیوں تانہ شاہی ہے اچین کی نگری میں مہاکال کی نگری ہے انہیں وش بیا مہاکال اور دیوتاوں کو امرت پلایا یہاں پہ شراب اسنی بھکنے لگی ادھبوت اکلپنی اور سب سے مہین اس نے امروز کرتے ہیں کی بھی کرتے ہیں ہم لوگ یہ اچین کی جنتا کی آواز ہے تیسری بات ہمارے نیتا پرتے پرچی کریں گے میں آپ سے یہ امروز کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ گار جن میں لائن آرڈر کی بیوستہ بگڑی ہوئی ہے اور کسی کے کہنے پر پرشاستک روپ سے ادھکاری جس پہ گار سے کار کر رہے ہیں ہم آپ سے چاہتا ہے کہ نشپکس کاروائی کریں اور یہاں کی جنتا کو جدھکار ہے جو ان کے ساتھ ادھائے ہو رہا گلت ان پہ کیس ہو رہے ہیں اس پہ آپ کریں گے ہمیں آنے والے سمجھے میں بڑا اندولن کرنا پڑے گا یہ ہمیں کہنا چاہتا ہے نیتا پرتے پرچی نے کیا کہا ہے کوئی ادھکاری نہیں ہے سرکس روٹ کا پالن نہیں کیا تو کورٹ کے جریے کانگریس کے پریوار والوں کو ستایا اور دلیتوں پر افتی اچار کیے تو کورٹ کے جریے ادھکاریوں کے خلاب اپائر کرائیں گے بھارت ماتا کی آدھرنی جیتو پٹواری جی آدھرنی اممان بھیا راجہ صاحب سیر کانگریس کے اتھیک بھارٹی جی کمال پٹیل جی اور سبھی ہمارے آدھرنی ویدھائی گوز دی سبھی ہمارے پارٹی کے جاواز ساتھی آدھرنی ساتھی ہو ہمارے لیتا آدھرنی جیتو پٹواری جی اممان سنگھاتی راجہ صاحب سب نے مل کر آپ کی آواز کو بلند کیا آدھرنی کلیکٹر کا اور ایک بھی صاحب لگا دار ہم دونوں ویدھائی جیتو ہمارے سبھی ساتھی آپ کے جن سمجھے آپ کو لے کر اور روز جھوٹے پرکن سے دھو رہا ہے ہمارے کارکرسطہ کو ڈرائے ڈنجھا جا رہا ہے کسی ویسے میں ہم سب ساتھی اگھٹے ہوئے ہمارا انوال ہوتے ہے کہ سویدھانی گروپ سے آپ جو بھی کانونی ہمارے کارکرسطہ ساتھی اگر یہ گیاپن لینے بھی آتے تو پھر ہم بندے بھی کھاتے اور ہم باٹر کے لگ بھی چھلاتے بابا مہاکال کی نگری و پردیش کے مکھیا موہن یادب کے گرہ زلے اجین میں آج کانگریس حلہ بول پردرشن کر رہی ہے پورو سی ایم ڈگویجائے سنگھ کانگریس پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری نیتا پرتیپکش امم سندھار سہت بڑی سنکھیا میں کانگریسی اجین پہنچے یہاں بے کاری کرتا شہید پار پر ایک اترت ہوئے اور سبھا کرنے کے بعد سنکل بھون کی اور پوچھ کرتے ہوئے کلیکٹریٹ کا گھیراف کیا اس دوران کاری کرتاؤں اور پولیس کے بیچ ڈھککا مک کی ہوئی جس سے تناف پون ستھیتی اتپن ہو گئی قریب ایک گھنٹے کے گھیراف کے بعد پردیش کانگریس ادھیاکش جیتو پٹواری نے اجین کلیکٹر نیراج سنگھ کو گیاپن سوپتے ہوئے پردرشن سماکت کیا اجین میں پردرشن سے پہلے پورو سی ام دگویجائے سنگھ نے مہاکال مندر میں درشن کیے ان کے ساتھ جیتو پٹواری اور سجن سنگ ورما بھی موجود تھے سبھا میں نیتاؤں نے کینڈر اور پردیش سرکار پر تیخے حملے کیے مہنگائی دھشتا چار اور کانون ویوستہ پر سوال اٹھائے اس دوران پورو سی ام دیگویجائے سنگھ نے کہا کہ میں بھی مکھ منتری رہا ہوں میں نے اتنے کم سمی میں اتنی نارازگی کسی مکھ منتری کے خلاف انہی کے ویدھان سبھاک شیطر میں نہیں دیکھی یہ چنٹا کا وشیح ہے انہوں نے مکھ منتری موہن یادف کو سنبھل کر کام کرنے ہدایت دی دگویجائے سنگھ نے کہا کہ زمین پر کبز لوگوں کے گھر توڑنے جھوٹے کیس میں پھنسانے جیسی کئی شکایتیں ان کے خلاف آ رہی ہے اس دوران کولکاتا ڈاکٹر دشکرم اور ہتیا ماملے کی پورو سی ایم نے نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ بنگال سی ایم ممتہ نے وہاں سکتی دکھائی ہے اس آروپی کو سکت سجا ملنی چاہیے اس کے ساتھ ہی بانگلہ دیش میں ہو رہے دنگے کو لے کر انہوں نے محمد یونس سے آندولن کا سماغت کرنے اور ہندو سماج کو سرکشہ دینے کی اپیل کی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ نیتا پرتیپکش امنگ سنگھار نے ایک پرستا دیا ہے جس میں مہاکال نگری میں پوری طرح سے شراب بندی کی مانگ کی ہے اگر سی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو کانگریس ان کا اجیم میں ناغرک ابحنند کرے گی اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ لڑائی آگے بھی جاری رہے گی